خبر آ رہی ہے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کو لے کر کے بڑی خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تین سو ستر کا معاملہ بڑی بینچ کو نہیں بھیجا جائے گا یہ ابھی کا تازہ بیٹھ ہے بڑی بینچ نہیں بھیجا جائے گا تین سو ستر ہٹانے کا معاملہ بہت بڑی خبر ہی ہے یاشکہ پر سنوائی پانچ ججوں کی بینچ ہی کرے گی ایسا سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے بڑی بینچ یہ معاملہ نہیں بھیجا جائے گا تین سو ستر کا معاملہ بڑی بینچ کو نہیں بھیجا جائے گا پانچ ججوں کی بینچ ہی معاملے کی سنوائی کرے گی ایسا کہا گیا ہے تین سو ستر کی سمدھانک وعدتہ کو لے کر کے کئی اچکائیں فائل کی گئی ہیں اور تین سو ستر کا معاملہ بڑی بینچ کو نہیں بھیجا جائے گا یعنی پانچ ججوں کی بینچ ہی معاملے کی سنوائی کرے گی ایسا سپریم کورٹ کے طرف سے صاف ہو گیا ہے انوچیت تین سو ستر پانچ اگل دوہزار انیس کو جب سے جمہو کشمیر میں ہٹایا گیا تب ہی سے چونکہ کانگریس اور الگاوادی میتہ بہت زیادہ ناراض تھے اور اس کے بعد انہی میں سے کئی لوگوں نے یاچکہ بھی فائل کی تھی پانچ ججوں کی بنچی معاملے کی سنوائی کرے گی تین سو ستر کا معاملہ بڑی بنچ کو نہیں بھیجا جائے گا یاچکہ پر سنوائی پانچ ججوں کی بنچی کرے گی یہ ابھی کا تازہ اپ ڈیٹ ہے یعنی انوچیت تین سو ستر کو لے کر کے ایک طریقے سے یہ سرکار کے لیے کافی زیادہ راحت والی بات ہے اور سرکار کے لیے اچھی خبر کہی جا سکتی ہے یعنی سپریم کورٹ نے جمہو کشمیر سے انوچیت تین سو ستر ہٹائے جانے کے معاملے کو اس لائق نہیں سمجھا ہے کہ اسے سمیدھانی پیٹھ کے پاس بھیجا جائے بڑی بینچ نہیں بھیجا جائے گا تین سو ستر ہٹانے کا معاملہ پانچ ججوں کی بنچ ہی اس معاملے کی سنوائی کرے گی یہ اچکہ پر جتنی بھی سنوائی آنگی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی اچکہ ہیں سب سے پہلے انہیں کلپ کیا جائے ایک ساتھ کیونکہ سپریم کورٹ سبھی سنوائیوں کی سبھی اچکہوں کی سنوائی ایک ساتھ ہی کرے گا بڑی بینچ تین سو ستر ہٹانے کا معاملہ نہیں بھیجا جائے گا انڈیا نیوز امید آتا سمید دوبے زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے ساتھ جڑ گیا ہے بڑی بینچ کو انوشہ تین سو ستر ہٹانے کا معاملہ نہیں بھیجا جائے گا اس کے معنی کیا ہیں جی دیکھیں جس طریقے سے اس پورے معاملے کی سنوائی چلی اور آرڈر ریزرف کیا جو پانچ جلیوں کی سمیدانک پیٹ تھی اس نے یہ پورے معاملے کو آرڈر ریزرف کیا تھا بہت ساری پیٹیشن اس معاملے میں آئی تھی آگست میں پچھلے سال جب یہ تین سو ستر آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سے بہت اپلیگیشن پیٹیشن آئی تھی اس کو سبھی کو کلپ کیا گیا اور اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی پیٹیشنرز کی طرف سے کہ اس کو پانچ ججوں سے زیادہ بڑی بینچ کے پاس سمیدانک پیٹ کے پاس بھیجا جائے اس پورے معاملے کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تو اس کے پیچھے دلیل دی جا رہی تھی کیونکہ یہ تین سو ستر کے ایشو کو لے کر اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں دو الگ الگ فیصلے ہوئے ہیں اس ایشو کو لے کر تاکہ ان فیصلوں کے مدنے در ان فیصلوں کے آلوک میں اس معاملے کی سنوائی پانچ ججوں سے زیادہ بڑی سمیدانک پیٹ کرے لیکن آج جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کی اسی پانچ ججوں کی بینچ نے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ معاملہ اب پانچ ججوں کی سمیدانک پیٹ ہی سمیدانک بینچ ہی اس پورے معاملے کو سنے گی اور یہی ڈیمانڈ سرکار کی طرف سے اس پورے معاملے میں کی جا رہی تھی جو ایٹرنی جنرل ہے یا باقی جو سولیسٹر جنرل ہیں سرکار کی طرف سے یہ لوگ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ایشو کی سنوائی کو بڑی سمیدانک پیٹ پہ بھیجنے کی افشکتہ نہیں ہے تو ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کے لیے رات کی بات ہے تو کچھ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں سرکار کے لیے رات کی بات ہے یاچکہ کرتاؤں کے لیے جھٹکہ ہے یاچکہ کرتاؤں کی طرح سے یہ کہا گیا تھا چونکہ کئی یاچکائیں ہیں کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کے لوگوں نے یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے اور پیٹیشنر کا یہ کہنا تھا چونکہ یہ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں سے جڑا ہوا ماملہ ہے اور اسی لیے بڑی بینچ کے پاس